پرسو مجھے انڈیا سے آئے ہوئے ایک دوست ملے تو وہ بتا رہے تھے ان کے ایسٹ پنجاب میں کوئی ایک انجمن سی بنی ہوئی ہے جس میں سب مذہب کے لوگ ہوتے ہیں اور اس انجمن میں کچھ لوگ پھر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں دسوکی کری ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں اچھا تو سی فلانے سبتال چلے جاؤ اتھے جا کے تھے مریض نہ دی کوئی خیر و حفیت دریافت کرو تو سی فلانا کم کر لو اس کو وہ اپنی زبان میں لفظ کہتے ہیں سیوہ سیوہ یعنی سیوہ کے لیے آتے ہیں سیوہ اور وہ بہت بڑا گروپ ہے اور وہ سیوہ والا گروپ ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سیوہ کرنا چاہتے ہیں سیوہ کرانا نہیں چاہتے اگر اپنے اپنے گھر میں آپ ایک فرد کے طور پر سیوہ کرنے والے کا روپ دھار لیں وہ رول اپنے اوپر تاری کر لیں سیوہ کرنے والے کا رول بجائے اس کے کہ آؤ سارے مل کے میری سیوہ کرو ٹھیک اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی دکھ ہو سکتا ہے پھر اگر ہمارا ذہن ہی یہ ہے کہ ہم نے سیوہ کرنی ہے تو اگر ہم نے یہ ہمارا ایم ہے کہ ہم نے سیوہ کروانی ہے تو پھر مجھے ان سے بھی گلا ہے مجھے ان سے بھی گلا ہے مجھے اس سے بھی گلا ہے پھر تو مجھے سب سے گلا ہے اگر سیوہ کرنی ہے تو پھر گلا کوئی نہیں تو مطلب کہنے ہی کہا ہے کہ یہ ٹوٹل ٹرینکلائزر ہے یہ ٹوٹل ون بگر ٹرینکلائزر ہے جو آپ نے اگر گولی کی شکل میں کھا لیا تو یہ وہ ٹرینکلائزر ہے جو ہم سب کو ریلیکس کر دے گا اسی طرح اگر کوئی بندہ گریٹیچوڈ یعنی شکرانے کی فیلنگ لے آئے ہر وقت وہ کسی کو دیکھے اور پھر کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو یہ مسئلہ نہیں تو اگر شکرانے کی فیلنگز ایک بندہ اپنے اندر بار بار لاتا ہے یہ سوچ کے ساتھ کہ یا اللہ اس بات پہ تیرا شکر یا اللہ تیرا اس بات پہ شکر اور مجھے یقین ہے کہ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو شکرانہ محسوس کرنے کے لیے کوئی بہت مشکلات نہیں آئیں گی مطلب ہے وہ ان کے پاس کافی کچھ ہے جس کے لیے وہ شکرانے کے طرف جا سکتے ہیں اور شکرانے کی طرف جاتے ہی وہی ون بگ ٹرینکلائزر والی بات ہے دیکھیں جب اولاد بہت آگے تیز تیز بھاگ رہی ہے اور ماں باپ پیچھے بہت سلو سلو چل رہے ہیں تو گیپ بل بی ایور انکریزنگ اس گیپ کو کم کرنے میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے اس گیپ کو کریئٹ کرنے میں وہ ماں باپ کا ہے کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ سبق دیتے ہیں اولاد کو کہ تم نے بہت ترقی کرنی ہے اور بہت ہی کسی اونچے درخت کی اونسی اسی شاک پہ جا کے لٹک جانا ہے اور ان کا دل کرتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بہت ہی عالی سکول میں کالج میں یا یونیورسٹی میں جائے چاہے وہ اس پروسس میں ان سے ہزاروں میل دور ہو جائے اور چاہے وہ اتنا دور ہو جائے کہ واپس بھی نہ آنا چاہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ برا نہیں ہے چلو ساڑے منڈے دی زندگی بن جائے گی لیکن میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو پھر روتے ہیں آنکھوں میں ایک خوشک آنسو لے کے کہ انہوں نے یہ فیصلہ جو کیا تھا نہ ان کے بیٹوں کو فائدہ ہوا یا نہ ان کی بیٹیوں کو فائدہ ہوا نہ ان کو فائدہ ہوا جب تک والدین سیوہ کرتے رہیں گے بچوں کی تو بچوں کو کیسے خیال آئے گا سیوہ دیکھیں سیوہ سیوہ دو طرفہ کھیل نہیں ہے سیوہ جو ہے یہ ایسا کچھ دو طرفہ کھیل نہیں ہے کہ بے اک وقت میں آپ کی سیوہ کروں اور آپ میری سیوہ کریں والدین جب خود ہی سیوہ اتنی کرتے ہیں بچوں کی تو بچوں کو کیسے پتا چلے کہ انہوں نے بھی کرنی ہے والدین کی سیوہ کبھی کہا بچوں کو کہ بھا آپ نے بھی سیوہ کرنی ہے والدین کے لیے اولاد کی تربیت کا لفظ اور بچوں کے لیے ہے ماں باپ کی سیوہ کا لفظ